پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور بری موت سے بچاتا ہے تو گیا کہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اس صدقے کے دو فائدے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دوسرا فرمایا کہ بری موت سے جو ہے وہ بچاتا ہے بری موت سے انسان محفوظ رہتا ہے محدثین فرماتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقی کا ایک بہترین جو ہے مصرف یہ بتا دیا کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو اس کا بہترین انعام یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کیونکہ بری موت سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ یہ ایمان سے محروم نہیں کیا جائے گا صدقہ ناظرین اتنی بڑی دولت ہے اور صدقہ کسے کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک تو زکاة ہے کہ جو واجب ہے وہ سال کے بعد اپنے مال پر سے اڑھائی پرسن جو ہے وہ آپ کو یہ نکالنی پڑتی ہے وہ تو واجب اس سے زائد آپ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے اور تم اس کو خیرات بھی کہتے ہیں تو یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ آپ بھلے ایک ڈالر کا کریں ایک روپے کا کریں ایک جو ہے وہ مٹھی جو ہے وہ آٹے کی دیں ایک مٹھی جو ہے جو کی دیں تو یہ صدقہ تو یہ صدقے جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث کے اندر زمانے دے دی کہ تدفع مہتت و سو کی بری موت سے بچاتا ہے اور بری موت وہی ہے کہ جو ایمان کے بغیر ہے ایمان کے بغیر ہے یا معروف مانا کے اندر جو ہے وہ ایسی موت ہے کہ انسان جو ہے وسیعت نہیں کر سکا انسان بات والوں کو کوئی ہدایت کی بات نہیں کر سکا اچانک ایسی موت آگئی کہ انسان جو وہ اپنے ارمان اندر ہی لے کے چلا گیا تو لیکن صدقے کی برکت ہی ہوتی ہے کہ انسان کو جو وسیعت کرنے کا موقع ملتا ہے اپنی ہدایت دینے کا موقع ملتا ہے تلقین کرنے کا موقع ملتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایمان کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی غزب کو تھنڈا کرتا ہے دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے کتائیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتی ہیں معصیت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی حق میں کیونکہ حق میں کوئی ایسی معصیت ہو گئی کہ وہ اللہ غزبناک ہو گیا یا اللہ کی مخلوق کے حق میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا کہ اللہ غزبناک ہو گئے تو صدقہ کر دے دیا اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے اپنا غزب جو ہے غصہ جو ہے تھنڈا کر لیتے ہیں اور اسے انسان کو جو ہے وہ اپنے غزب کے وعبال سے محفوظ رکھتے ہیں اسے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا وہ دھوبی کی عادت یہ تھی کہ لوگ جب اس کے پاس کپڑے دیا کرتے تھے دھولانے کے لیے تو وہ جی کیا کرتا تھا وہ کپڑے چوری کر لیتا تھا چار جوڑے دیا ایک جوڑا غائب ہو گیا کہ جی آپ نے تو دیئے ہی تین تھے اب وہ بچارہ کیا دلیل پروف بیچ کر گیا میں چار دیا کہ نہیں تھی ایک چوری کر لیا یا یہ بیج دیا اور کہہ دیا کہ تین ہیں تو مختلی انداز سے وہ کپڑے چوری کرتا تھا اب اہل محلہ اہل شہر بڑے پریشان تھے کہ یہ بڑا مکار قسم کا آدمی ہے اور چرب زبان ہے کپڑے بھی چوری کر لیتا ہے اور پھر آگے سے اتنی بحث مباسے کرتا ہے کہ آدمی شریف آدمی زیادہ اسے موہ نہیں لگاتا کہہ دیا چلو دفع کرو یہ حالت تھی لیکن تنگ بہت تھے اور یہ بات جب پھیلتی پھیلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی اور لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ دھوپی جہاں بڑا مکار ہے اور یہ کپڑے چوری کرتا ہے کپڑے چوری کرتا ہے اور پھر مانتا نہیں ہے آپ اس کے بدعا کریں یہ ہلاک ہو یہاں سے ہمارے جیے کہہ دے خص کم جہاں پاک تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اطلاع ہوں گی پاہ ثبوت تک تھی جی آگئیں تو آپ نے بدعا کی بدعا کی اللہ اس کو جو اٹھا لے اس کو ہلاک کر اس جیے موہر معاشر کو اس سے پاک کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارہ دے دی کہ شام سے پہلے پہلے وہ ہلاک ہو جائے گا یہ بات ہوئی اب سارا شہر انتظار کرنے لگا کہ شام سے پہلے 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 اب یہ ہلاک ہوگا پھر جان چھوٹے گی ہوا یہ کہ شام ہو گئی اور شام کو کپڑے لے کے جناب اپنے گزہ گاڑی پہ رکھے وہ کپڑے واپس لارہ آرام سے تو بڑے حران ہوئے سارا شہر حران حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پاس گیا کہ حضرت وہ تو زندہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا آرہا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا وہ بشارت مل گئی یہ وہ تو زندہ آرہا ہے اچھا بڑے حران ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے کہا اے ربز الجلال وہ تو زندہ سلامت آرہا ہے تو آپ نے تو مجھے یہ زمانے دے دی کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یہ کیا بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے بھی پتا تھا لوگوں کو عیزہ تکلیر دیتا اور مجھے بڑا غضب اور غصہ تو اس پہ کہ اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دوں اور آپ نے بھی بدعا کر دی تھی طرح پیغمبر کی بدعا جو ہے قبول ہوتی ہے لیکن ہوا یہ کہ یہ جو کپڑے دھونے دھولانے کے دوران جو اس نے سفر کیا اس دوران میں اس نے جو ہے یہ صدقہ کر دیا صدقہ کر دیا اس صدقی کی وجہ سے جو جو وبال میں نے اس پہ مسلط کیا تھا وہ جا کے تو دیکھ کہا کہ اس کے کپڑوں کی پوٹری کھول حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے لوگ بھی گئے تو اس کی یہ وہ پوٹری کپڑوں کی کھولی تو کپڑوں کے اندر ایک ازدہا خوفراک ازدہا اور اس کے موہ کے اوپر جائے وہ ایک کڑا لگاوا ہے تامبے کا پیتل کا کڑا جو اس کے موہ پہ لگاوا ہے اور مو اس کا بند ہے اور ازدہ اندر بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ دیکھ میں نے جو یہ مسلط کر دیا تھا اس کے حلاقت کے لیے کہ کپڑے جیسے کھولے گا اس کو ڈس لے گا لیکن اس نے کیا کیا کہ راستے میں آتے ہوئے ایک کتہ بھوکا جو ہے کتہ راستے میں پڑا تھا اس نے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی صدقہ کر دی اس کتے کو اور کتے نے کھا لی اس کا جگہ تھنڈا ہو گیا وہ مرنے سے بچ گیا تو چونکہ ایک روٹی اس نے وہ کتے کو صدقہ ڈال دی تھی تو اس صدقے کی وجہ سے میرا غزب ٹھنڈا ہوا اور یہ آفت جو مسلط کیوی تھی اس کے موہ کے اوپر اس کے صدقے نے اس کا موہ باند دیا اور یہ اس کو ڈس نہیں سکا تو دیکھا ناظرین صدقہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب ٹھنڈا ہوا اور وہ ازدہ جو حلا کرنے آیا تھا اس کے موہ کے اوپر صدقے نے جو گیا اور ڈس نہیں سکا تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب صدقہ دیتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں تھوڑا ہو زیادہ ہو دے دو ایک ڈالر ایک ڈالر دے دو دو ڈالر دے دو اب یہ نہ سوچو کہ چھا پانسو ڈالر ہوں گے تب دیں گے پانسو جب ہوں گے تو دیتے رہے ہیں ابھی ایک ڈالر ہی دے دو کوئی اللہ کی مسجد بن رہی ہے کوئی اللہ کے گھر بن رہا ہے کوئی نیک مطالبہ ہے کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو جتنی توفیق ہے دے ڈالو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان آداد اور گنتیوں کا پابند نہیں ہے وہ تو دل کے خلوص کو دیکھتا ہے خلوص دل کے ساتھ چند جائے وہ خجوریں بھی اگر دے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی وہ ایسی مقبولت پاتی ہیں کہ خود نبی رشاد فرماتے ہیں کہ یہ خجوریں جو دی گئی ہیں تو یہ کل روز قیامت بھی عوض پہاڑ کے برابر ہو کر ملیں گی اس کو اتنا بڑا نفع اسے صدقے کا احتمام کریں اور اسے خاص طور پر خواتین کو مستورات کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے جہنم عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے تو بچنے کا کیا طریقہ ہے تو فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ دیئے زیادہ دیا کرو کیونکہ صدقہ دینے میں عورت بخیل ہوتی مرد پھر بھی کھولے ہاتھ کا ہوتا ہے عورتیں عام طور پر بخل کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ صدقے دیا کرو اب صدقے جب دوگی تو اللہ کا غزب تھنڈا ہوگا غزب تھنڈا ہوگا تو دنیا میں بھی وبال اور پکڑ سے بچو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بخشی کا فیصلہ کر دیں گے جن کوتائیوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ نظر آ رہی تھی فرمایا اگر صدقہ دیتی رہوگی تو کوتائیوں کا ازالہ ہوتا رہے گا صدقے کے ذریعے سے اب شور کی ناشکری ہے یا لانتان ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو صدقہ ساتھ نکالتے رہوگے تب ہی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن بھر کے اندر انسان جب دکان داری کر کے فارغ ہو رات میں تو کچھ نہ کچھ نکال کے صدقہ کر دیا کرے تو دن بھر کے اندر انسان نے سودہ بیچنے خریدنے میں جو زبانی اعتبار سے جو لگزش کی کہ تھوڑا وہ جھوڑ بولا حلکہ بلکہ جھوڑ بول کے چکر بازی کر کے وہ سودہ بیچا زیادہ یہ ایسی چیزیں بس حقیقت انسان کرتا ہے تاکہ سودہ بگ جائے تو نبی نے فرمایا کہ شام میں جو صدقہ تھوڑا تھا نکال دیا کر اپنی آمدنی میں سے تو جو دن بھر میں تم نے چھوٹی موٹی جو وہ خرخشے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا کفارہ کر دیتے تو کتنا آسان نسخہ ہے اور زیادہ کہ آج صاف ستری دکانداری کون کرتا ہے کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مارتے ہیں بلکہ ڈنڈے مارتے ہیں تو لیکن صدقہ نبی نے فرمایا دیا دیا کہ وہ تھوڑا بہت شام کو پانچ دس ڈالر صدقے کے نکال دی ہے تو نظیر کیا ہوگا جو کوتائی کی تھی جو تھوڑی دنڈی یہ ڈنڈے مارے تھے اللہ تبارک و تعالی ماف کر دیتے تو یہ صدقہ ہے تو صدقی کی بڑی فضیلت ہے تو آج ہی سے اس پر جہاں ٹھان لو تو روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ نکالتے رو اب بس وقت گھروں میں لوگ ایسا کرتے کہ ڈبہ رکھ لیا روز ایک ڈالر نکال دیا یا ایک پہنی روز نکال دی تو یہ روز نکالتے رو پورا جو مہینہ پورا کٹھا ہوا اس کے بعد کی زیدارے میں بھی دیا مدرسے میں غریبے یتیم کو دے دیا تو وہ صدقہ اس طریقے سے جو ہے وہ انسان جو دنیا میں اللہ کے قہر سے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی جب وہ پکڑ سے بچ سکتا ہے اور دنیا آخرت میں برکات نصیب ہو سکتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین